السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو ایک کمرے کی صفائی پر معمور کیا جائے جو دھول اور جالوں سے اٹا ہوا ہو جس کی درو دیوار کا رنگ اڑا ہوا ہو اور جس میں سجے فانوس و گلڈان کی چمک پوری طرح مان پڑ چکی ہو کیا کہیں گے آپ کیسے کریں گے اسے سا میرے حساب سے درست اقدام کی ترقیب کچھ یوں گی کہ سب سے پہلے وہ کھڑکیاں اور دریچے بند کر دی جہاں سے مزید دھول اور گندگی اندر نہ آسکے اس کے بعد اب جھاڑو پوچھا کپڑا لگا کر دھول اور جالوں کو صاف کی جب صفائی ہو جائے تو پھر درو دیوار پر رنگ و روغن کی گی اخیر میں پورے کمرے میں جہاں جہاں بھی درکار ہو خوب پالش کر کے چمکا ڈال گیا ہو گیا نا کمرہ صاف بلکہ نیا نویلہ شاید پہلے سے بھی زیادہ جازب و شاندار ہو گیا کیا سوچ رہے ہیں یہ مجھے کیا سوچیں جو کمرے کی صفائی کا طریقہ بتا رہا ہے اور طریقہ بھی وہ جو شاید آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا اچھا اب ایسا کیجئے کہ کمرے کے صفائی کے بجائے قلب کی صفائی کا احتمام کیجئے پہلے نظر و فکر کی کھڑکیاں دریچوں پر کنڈی لگا کر پہرہ بٹھا کر قلب کے کمرے میں مزید گناہ اور منفیت کا داخلہ بن کرنیجئے پھر توبہ استغفار کا کپڑا مار کر گناہوں کی دھول سیاہی کو رگڑ رگڑ کا ساتھ کیجئے اب ذکرِ الہی عبادہ طاعات اذکار وغیرہ سے قلب کی بیرنگی کو ایک نیا رنگ دیجئے اخیر میں اسے تدبر تفکر اپنا کر وہ چمک دیجئے کہ عکس نظر آنے لگے لیجئے ہو گئی نا صفائی قلب کی تذکیرِ قلب تطہیرِ قلب شاید پہلے سے بھی زیادہ صاف و شفاف طریقہ سادہ اور آسان ہے مگر عمل صبر و مستقل مزاجی کا متقاضی ہے جو آسان نہیں ہے